بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیاری اسلامی جن بھائیوں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لئے جنت اور گنہگاروں کے لئے جہنم کو پیدا فرمایا لوگ نیک ہوں یا گنہگار ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت دل جائے کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی بلکہ خوشیاں اور راحت ہوگی جنت میں زندگی ہے موت نہیں وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں غنگ نہیں یہ ہمارے پروردگار کا وعدہ ہے لیکن جنت میں پلنے والی جنت میں رہنے والی ایک ایسی غور کا واقعہ آپ کو بتائیں گے جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی عذیت کی زندگی گزار رہی ہے پریشان حال ہے غم زدہ ہے روتے روتے اپنے آپ کو حلکان کر دیا پیارے اسلامی بہن بھائیو میراج کی شب تھی اور سارا عالم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا امیدوں کے حجوم سے گزرتے ہوئے عالمِ ملکوت کا معاینہ فرمایا اور پھر جب گرشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و علماء کی صفے موجود تھیں چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر آپ کے ساتھ تھے جنت کی سیار کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمِ اقدس ایک غمگین بھور پر پڑی جو ایک درخ کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو کہ یہ بھور کیوں رو رہی ہے جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطانِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہے اس نے جواب دیا کہ معلوم ہے اسی لئے تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہِ رحمت میرے اوپر پڑے وہ میرا حال دریافت کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تجھے مبارک ہو انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لئے مجھے بھیجا ہے جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے انہوں نے اپنے آنکھوں کے آنسوں جذب کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے غم کے اس کہانی خود سناؤں گی جازت ملتے ہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیں اور جھک کر سلام عرض کیا کہانی سنانا شروع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی خوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ساری خوریں کسی نہ کسی بندہ مطمول کے حوالے کی جائیں گی عالمِ الٰہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک عارضو کی صورت تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سہر کے وقت میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ التجاب پیش کی کہ یا رب العالمین تیری نعمت اور احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تُو نے مجھے حسنوں جمال کی بے مثال خلقتوں سے سر فراز کیا الٰہی مدت سے ایک عارضو ہے کہ عرصے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرر کے حوالے تُو مجھے کرے گا اس کی ایک چھلک مجھے بھی دکھا دے کم از کم ایک نظر میں یہ دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا رہمتوں کا دربار جوش پر تھا میری یہ التجاب قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے اس پر تیرے جوڑے کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی تھی آئینے کی طرف بڑھی میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں پڑھ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا خیمہ جل گیا دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے ہمیشہ اس غم میں نڈھال رہتی ہوں کہ ایک بج شکل سیاہ فا اور وحشتناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا ہو سکے گا جو کہ اس کے تصور سے میری طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیرِ لب مسکرائے دریافت فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جسرابہ تو نے آئینے میں دیکھا میرے سامنے بھی بیان کرو اس نے آخ بھری اور کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی خوفناک اندھیرہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ چوڑے دان چپٹی نا تنگو تاری پیشانی قد و کامت میں بھی بلکل بے ڈھنگا چشمہ نور میں میں بکری ہوئی چاندنی اور گلے لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشتناک مجسم کا نبھا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر جو تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں جلال سے سرخ ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شانِ بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا تو نے جو سرابہ بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے پر کائنات کے ایک گوھر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوا کر رہی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے اپنے جلووں کی زبائی پر تو غرور نہ کر ہو سکتا ہے تو بلال کے سامنے آئے میرے بلال تجھے پسند ہی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت سن کر وہ اپنے جذبات میں کابو نہ رکھ سکی اور جمال کا سارا خمان اتر گیا اور چیخ پڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول کیجئے میرے غم کا بوجھ اتر گیا وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو میں اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے رضیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا مجھے میراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کون سا کام کرتے ہو جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے جڑ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ کیا بتایا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا میں ہر وقت باوضو حالت میں رہتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں اسی وقت دو رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوضو حالت میں فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اتھایا جائے گا